پھر وہ بات میں اس کو دوتا ہے گلوچ پھا غمہ دا گھت کے صدقوں چھک مدانی اوہ پرمدی جاگ لگویں دیئے جس ٹائم تیبت مرشد امتحان دی ایمان دی سلامتی دی اور اس تے قائم رویں دی اوہ مدانی لیندے اوہ مدانی لگر تو بات پھر جو مکھن ہے وہ نکل آتا ہے اور جب وہ مکھن نکل آتا ہے پھر مرشد کیا کرتا ہے اس مکھن کو خالص مکھن اب جتنی یہ گیم چل رہی تھی یہ نفس کی تھی یہ نفس کی تھی نفس کو جاگ لگی نفس ہمارا کو جب اس کو دوہا گیا تو پھر وہ نفس ہمارا کی بجائے نفس مطمئنہ بن گیا جب وہ نفس ہمارا سے نفس مطمئنہ بنتا ہے اب وہ مکھن ہے اب مرشد اس مکھن کو دل کے برطن میں ڈال دیتا ہے جب وہ دل کے برطن میں اس کو ڈالتا ہے پھر اس کو عشق کی آگ پچڑا دیتا ہے جب وہ برطن اس مکھن سمیت عشق کی آگ پچڑتا ہے پھر فرمایا عشق وہ آگ ہے جو معشوق کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راہ کر دیتی ہے اور پھر جب وہ مکھن اس عشق کی آگ پچڑتا ہے پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے حضور سلطان اللہ رفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل اسم اللہ دا چمکے اُتھے عشق بھی گردہ لے ہو بار کستوری دے چھپ دے نہ ہی بانے دے رکھیے سیپ لے ہو تے انگلیاں پچھے دے نہیں لکھ دے انگلیاں پچھے دے نہیں لکھ دے تے دریاں نہیں راندے ٹھلے ہوں اب مرشد اس مقام پہ اس طالب کو فائز کر دیتا ہے اور یہ ساری پہچان کہاں سے نصیب ہو رہی ہے اپنے وجود سے اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن آج ہانک چاکے گریباں میں بھی کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو مگر شرط کیا ہے جانک شرط کیا ہے جانک جانکے گا نہیں تو پائے گا نہیں پائے گا نہیں تو پہچانے گا نہیں آج ہانک چاکے گریباں میں بھی کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو ارے آرزو کس چیز کی آوارہ رکھتی ہے تجھے آرزو کس چیز کی آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو راہ رو بھی تو راہ بھر بھی تو منزل بھی تو منزل بھی تو لیکن شرط کیا ہے آج ہانک شرط کیا ہے آج ہانک میرے دوستو یہ تمام سفر جو تیہ ہوتا ہے مرشد ایک شما ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے جب تک وہ شما طالب کے دل میں روشن رہتی ہے طالب کے دست کی گریفت اس پہ مضبوط رہتی ہے اور وہ نور وہ رہبر اس کے آج سے چھوٹا نہیں تب تک وہ کبھی گمراہ نہیں ہو پاتا اور وہ نور وہ رہبر وہ رہنما کیا ہے وہ تصور اسم اللہ ہے وہ تصور اسم اللہ ذات ہے جو تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی ہے چون تیغِ لاب دستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حقیاری کلا فتاہ اللہ میرے دوستو وہ تلوار مرشد ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور حضور سلطان اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرشد اپنے طالب کے ہاتھ میں وہ تیغِ تصور اسم اللہ ذات پکڑا دیتا ہے تو وہ طالب جب اپنے من کی دنیا میں داخل ہوتا ہے داخل ہوتے ہی وہ اس تیغِ تصور اسم اللہ ذات سے آداءِ الہی کا اغیار کا سر کلم کر دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے میں یہاں پہ ایک نکتہ عرض کرتا ہوں پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں حضور ایک مثال فرماتے ہیں حضور سلطان اللہ رفین ایک غار کے اندر ایک بیل کے اندر سامپ گز جائے تو اس سامپ کو تم کیسے ماروگے سامپ کو کیسے ماروگے اس بیل کے اوپر آپ چھڑیاں مارتے رہیں کیا وہ نکل آئے گا یا مار جائے گا اوہ بھائی ساپا وارڈ بننے ایک کھوٹے چھے تے انہوں کنیے کٹے سو کنیے مارے سو کھوٹے موں کے سوٹیاں ماری رکھو کے اسی وہ ساپا نہیں نکلنے اسے نکالنے کا طریقہ کیا ہے گرم پانی یا گرم تیل آپ اس غار کے اندر اس بیل کے اندر جب ڈالیں گے تو وہ ایک ایسی تلوار ہوگی جو جاتے ہی سامپ کے موں پہ پڑے گی یا وہ اچھل کے باہر نکلے گا جب وہ باہر آئے گا اس کا سر کلم کر دو اگر باہر نہیں نکلتا وہ اس کی حرارت سے اندر ہی مار جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب جو تصفر اسم الازات ہے یہ وہ گرم پانی ہے یہ وہ گرم تیل ہے جو سامپ مارنے والے کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے جو مرشد کامل اپنے طالب کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور پھر یہ جو ہماری پیل ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہاں سے اندر وہ سامپ پیٹے ہیں دو ایک بھی نہیں ایک نفس ہے دوسرا شیطان ہے اور اسے ہم نے مارنا ہے جب وہ پانی اندر جائے گا وہ سانس جب حرارت پکڑے گی یا وہ اس کی حدت سے اس کی گرمی سے اس کی تپش سے اچھل کے باہر آئے گا جب باہر آئے گا تو مرشد کامل کی نگاہ سے اس کا سر کلم ہو جائے گا باہر نہیں آتا تو اس کی حرارت سے اس کی تپش سے اس کی گرمی سے اس کی حدت سے وہ اندر ہی کچلا جائے گا مر جائے گا اب اس سامپ کو تم نفس امارا نہیں بلکہ نفس مطمئنہ کہو گے یو نفس اساڑا پہلی جے نال اساڑے سدہ ہوں اور وہ نشانی کیا ہے یتلو علیہم آیاتہی خلاصہ کلام کہ وہ تیغے تصورِ اسم اللہ طالب کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے جسے علامہ تیغے فقر کہتے ہیں ہے فکر مجھے مصرِ سانی کی زیادہ اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر حضرت علامہ مولانا صاحب سٹیج پہ جلوہ فرما ہے حضور مولا کائنات کا یہ فرمان ہے جسے صاحبِ تفسیرِ روحِ بیان نے کلم بند کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قلعہِ خیبر اپنی قوت جسمانیہ سے اور اپنی قوت غزائیہ سے فتح نہیں کیا بلکہ میں نے اسے اپنی قوت مالکوتیہ سے فتح کیا یہ واضح فرمان ہے حضور مولا کائنات شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبزے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر قرار کون سی تلوار عدہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار عشق کی شمشیرِ جگردار چُرالی کس نے وہی اب شمشیرِ عشق بھی ہے عشق کی شمشیرِ جگردار چُرالی کس نے کس نے wonderful کس Panz رلام کس Mmmm واقين چنگ کس کسی خورنا چونس میوه خوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوء